خیر ہمارے رحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے اس چینل کے تھوکے آپ کو تمام وہ مستنت خبر دی جائیں تمام وہ باتیں بتائی جائیں جس کے ذریعے آپ اپنے ملک پاکستان سے یا جہاں پر بھی آپ ہیں وہاں سے میں جو بات کرتا ہوں آپ سے کہ آپ پاکستان سے تو یہ جو دبائی میں لوگ رہتے ہیں یا قطر اومان بہرین میں رہتے ہیں یا جہاں بھی رہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بھی ویسا ہی ہے کیونکہ یہ آن لائن ہوتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا تو میں سب سے وہ خاطب ہوتا ہوں نمبر ایک نمبر دو میل اور فی میل میں کوئی فرق نہیں ہے جب آپ جاپ کی بات کرتے ہیں اکثر مجھے کمنٹس آتے ہیں کہ کیا فی میل بھی کر سکتی ہے تو میل اور فی میل میں کوئی بھی آپ اس کو فرق مت رکھا کریں آپ کام وہ کر سکتے ہی نہیں کر سکتے یہ دماغ میں رکھا کریں تو یہاں پر جو ہماری کوشش ہے اس کے اندر آپ کو میں نے ایک ویڈیو دیتی تھی لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ بی بی سی بھی اب ان باتوں کو کور کر رہا ہے جو باتیں ہم آپ سے کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ ہے تصدیق لیکن ایک ہمارا ورجن تھا وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ اس ویڈیو سے ملا سکتے ہیں جو بی بی سی کہہ رہا ہے آپ سے اور بی بی سی کی جو یہ خبر ہے وہ میں بی بی سی اردو سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ 22 تاریخ کو انہوں نے اس کو نشر کیا تھا تو اگر آپ بی بی سی اردو بائیس تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا یہاں پر یہ کوٹ کر رہے ہیں کہ دوہزار پچیس میں چودہ میں نے کہا تھا پندر لاکھ تاریخین وطن کینیڈا کے امیگریشن نظام میں کن لوگوں کو ترجیح دی جائے گی دی جاتی ہے تو میں نے اس ٹیم بھی کہا تھا جس پر اکثر لوگوں نے نراز ہو گئے تھے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ اچھی بات مٹھی بات نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹھیک ہونا پڑے گا ہمیں تیاری کرنی پڑے گی ہمیں سٹروم ہونا پڑے گا تو یہ آپ جو ہے یہ آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر ترجیحات پر کام ہو رہا ہے اور یو ہف تو کمپیٹ بیڈ ورلڈ ٹھیک ہے نا کیونکہ جب آپ پاکستان میں جوب کرتے ہیں تو آپ کمپیٹیٹر پاکستانی ہیں آپ جو مرضی کریں آپ اس میں لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں فلپینو انڈین بنگردیشی شریلنکن نپالی بھوٹانی جتنے نام بھی لیں گے یہ سب آپ کے کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں وہاں پر جس لیول میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھئے کہ اس ملک سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ کیوں زیادہ جا رہے ہیں اس وقت ہی فکر تو کریں پھر نمبرز کاؤنٹ کر لیں ہمارے کم کیوں ہیں اس کی وجہ کون ہے اس کی وجہ میں تو نہیں ہوں اس کی وجہ کوئی کنسلٹنٹ تو نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی نام ڈالے جاتے ہیں تو کم نام نکلتے ہیں تو ایبرج ہماری کم اس ایبرج کو بڑھانا ہے اور آپ سے میں نے یہی ریکویسٹ کی دی اس کو بڑھانا ہے یہاں پر چاہے ہم کم لوگوں کو بھیجیں چاہے زیادہ لوگوں کو بھیجیں کینڈا نے کہہ دیا کہ دو ہزار پچیس تک تین سالوں میں پندرہ لاکھ نئے لوگ آئیں گے اب وہ کہاں سے آئیں گے یہ انہوں نے اوپن گراؤنڈ چھوڑا ہے وہ کبھی بھی ایک ملک سے نہیں اٹھا تھے تو ایسا نہیں کرتے کہ پندرہ لاکھ جو ہے وہ انڈیا سے لے جائیں یا پندرہ لاکھ فلپین سے لے جائیں انہوں نے وہاں پر نیا ملک نے یہ بات کرنا تو اس لیے وہ ڈیوائیڈ تو کریں گے مگر میں نے کہا وہ ہی جائیں گے جو لوگ اس قابل ہوں گے یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے جو وجہ آپ جانتے ہیں ملک کی ترقی کے لیے چیلنج ہے ایک تو بچے پیدا نہیں ہو رہے وہاں پر آبادی کے تناسب خراب ہو گیا نا بچے کم پیدا ہو رہے ہیں بہت کم پیدا ہو رہے ہیں اور جو لوگ ہیں وہ ایجڈ ہو رہے ہیں اور ان کی اتنی ایجڈ ہو رہے ہیں کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو نیچے سے کچھ نہ آ نہیں رہا اور اوپر ساب ریٹائر ہو رہے ہیں درمیان میں کام کون کرے گا یہ جو گیپ ہے نا اسے کون کور کرے گا تو پاکستان میں تو یہ ایشو ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا ہمارے ہاں تو گیپ گیپ چھوٹا ہے لوگ زیادہ ہیں اور وہاں پر گیپ بہت بڑا ہے اس لیے ان کا ڈیپینڈ کرتا ہے ایمیگرنٹس کے اوپر اب ایمیگرنٹس ہاری ہیں یعنی کہ جو ورک ویزا پہ جائے گا جو سروڈن بن کے جائے گا جو ایمیگریشن پہ جائے گا جو کسی پروگرام میں جائے گا وہ تمام کے تمام لیکن ترجیحات اپنی جگہ قائم رہیں گی کون پورا کرے گا وہی جائے گا اس کے بعد آپ کو میں انڈ بتا دوں کہ آپ کو کرنا کیا ہے اوکی کہتے ہیں کہ جی ایک پرکشش مستقبل ہے آپ کا آپ کینیڈا میں آئی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی آپ اس کو کمپیٹ کر سکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سرکاری پریس ریلیس کا مطابق دوہزار تیس تک ملکی آبادی کی پیداوار کا انصار بھی امیگریشن پہ ہو سکتا ہے یہاں پر آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کس حد تک وہ اوپر جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اضافہ بھی ہو گیا ہے اور کینیڈا کا دنیا میں ایک منفرد مقام ہے وہاں پر وہ کہہ رہے کہ ہم سب سے بڑا ملک ہیں جو امیگرنٹ کو لیتا ہے برطانیہ کیوں نہیں لیتا یہ سوال آپ کریں گے برطانیہ ہم سے بہت چھوٹا ہے کینیڈا بول رہا ہے اور اس کی آبادی ہم سے ڈبل ہے تو اگر ہم کینیڈا کی آبادی کو ڈبل بھی کر دیں تب بھی ہمارے ہم کو پرولم نہیں آئے گی ہم اس کو بڑھائیں گے بکوز ہمیں اس کو بڑھانا ہی ہے اب یہاں پر امیگریشن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ الگ الگ روئیے جو ہیں وہ الگ الگ صوبوں کے ہیں ٹھیک ہے نا اور جاپ کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس کو پورا کرنا ہی ہے بھارا تو یہاں پر بہت سائی چیزیں ایسی ہیں جو حکمت عملی کے بارے بات ہو رہی ہے اور سکسٹی پرسنٹ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ آپ کے مواقعوں میں وہ پورا جو معاملات ہیں اسے کہیں پر بھی آپ کمی نہیں دیکھ سکتے یہاں پر وہ تمام چیزیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں تو آپ کو چاہے برا لگے مجھے کہنا ہی پڑے گا اور وہ یہ ہے کہ آپ کو ہونور کرنا ہے تیاری کرنی ہے اپنے آپ کو جو ہے اپگریٹ کرنا ہے ہر طریقے سے یعنی کہ وہ انسان جب میں کہتا ہوں رات کو سوئے تو وہ یہ کالکولیٹ کر لے کہ آج اس نے اپنے لی کیا کیا دیکھیں نا اپنے لی ہے وہ جو جوب کی بزنس کیا فیملی کے لیے آپ سمان لے کر آئے آپ نے ان کو دیکھا سب کچھ کیا وہ مت لکھیں صرف آپ نے یہ لکھنا ہے پیپر کے اوپر کہ آپ نے اپنے لی کیا کیا اب گریٹ کرنے لیے کیا کیا اور پھر ہر سال آپ یہ دیکھیں اپنی سی وی کو اپ رکھیں دوہزار بیس سے سی وی کو دوہزار اکیس میں کیا چیز اچھی ایڈ ہوئی ہے دوہزار بائیس میں کیا ایڈ ہوا ہے دوہزار تیس میں کیا ایڈ ہوا اگر ایڈ نہیں ہوا تو پھر انسان جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی سی وی اپڈ گیٹ نہیں ہوتی وہ وہ ہی پرک جاتی ہے دیکھر اگر انسان زندہ ہے اور اس کی سی وی رک گئی ہے تو پھر اس کو کیا کہیں گے آپ اس کو یعنی کہ کوئی اس میں ٹیکنیکل کورس نہیں آیا اس میں کوئی ڈگری نہیں آئی کوئی ڈپلوما نہیں آیا کوئی بھی چیز نہیں آئی تو مطلب کیا ہوا کہ وہ ایک مردے کی سی وی ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس کے برابر ہیں کینیڈا ورپرپنٹ کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دوزار اکیس کے اندر جو ہے چار لاکھ لوگ نئے لوگ آئے جو انہوں نے ہاں پر جوب حاصل کی تو وہ بھی انسان ہی تھے کوئی سفارش ہفارش نہیں ہوتی یہاں پر یاد رکھیے گا لوگ اکثر ہمیں کہتے ہیں جلدی ہو جائے گا جلدی ہم نے ہی کرنا ہوتا ہے جلدی آپ کی ایک ڈاکومنٹ کر کے دیتے ہیں آپ کی جب سی وی میں کرنٹ ہوتا ہے تو وہ جلدی کروا دیتی ہے اور آپ جب اس کو اپگریڈ نہیں کرتے تو پھر کیسے ہوگا کہتے ہیں یہاں پر یہاں پر کچھ شرائط ہیں جو پوری کرنی ہوتی ہیں یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پی آر مل جائے گی پی آر بھی مل جائے گی جوب کی بیس کے اوپر لیکن آپ اس کو جوائن تو کریں جوب کی اوپر تو آئیں تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو کیا کرنا پڑے گا کچھ شرائط ہیں ایلیجیبلیٹی کریٹری کو سمجھ لیجے گا گف پروف ٹو آفیسر کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ وہاں پر جب جائیں گے تو شروع کے جو آیام ہے وہ گزار سکتے ہیں یہ آپ کو پروف دھنا پڑے گا پروف فنڈ ٹیک ہے نا اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کا ڈاکومنٹ جو بھی مانگے آفیسر جو ڈاکومنٹ بھی مانگے آپ کو دینے پڑیں گے ٹیک ہے دکھانے پڑیں گے یا جو آپ کلیم کر رہے ہیں اسی لیے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو میرے رویسے آتے ہیں اکثر لوگ آتے ہیں ابھی آپ کو میں بولوں کہ میں جہاز روڑا لوں گا مجھے بلا لیں آپ آپ کے پاس کمپنی ہے آپ جہاز جو آپ کو پائلٹ چاہیے ہیں تو میں کہتا ہوں مجھے آپ بلا لیں ٹھیک ہے نا جہاں پر بھی آپ کا ملک میں آپ کے ویزر دے رہے ہیں میں آپ کو جہاز روڑا لوں گا تو آپ مجھے کیا بولیں گے آپ پروف مانگیں گے نا تو گزارش یہ ہے کہ پروف آپ کو دینے پڑیں گے جو بھی آپ کہتے ہیں جو بے کہا سکتے ہیں ہمارے پاس ریڈ پلس پروگرام ہے کانیڈ پلس پروگرام ہے یا پیو پروفائل کر سکتے ہیں آپ کے long afterwards آپ کے پاس آ batch جو offrز آتی ہیں معافی ہے جو same literature ڈیکنی ب اُس سپورٹ کریں گے اس کے اندر جلدی جو ہے نا وہ آپ کے ڈاکومنٹ کر کے دیتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ چھوڑی سی ویڈیو میں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اس ٹائم صرف میں نہیں بی بی سی نہیں پورا جنیا اس پر بات کر رہا ہے ہمیں اس ٹائم الیٹ ہونے کی ضرورت ہے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے محنت کرنی ہی پڑے گی اگلی ویڈیو ملتا ہے اللہ حافظ